اسلام علیکم سٹوڈنٹ ہاں آپ ہاں آپ ہاں آپ ہاں آپ سٹوڈنٹ بی انگلیش تھرڈ یئر شارٹ سٹوری نمبر ٹو ریپاچینی ڈاٹر بائی نیتھینل ہاؤ تھور آج ہم اس کو پڑھیں گے اور اس کے جو سمری ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے اس کو سٹوری کو جو ہے وہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ ہم بلڈ کریں گے اور کریکٹرز کے بارے میں انٹرڈکشن ہوگا یہ سارا کچھ لیکچر ون میں ہوگا اور لیکچر ٹو جو ہوگا اس میں ہم جو ایکسپیکٹڈ قویسچنز ہیں ٹھیک رہاں جو اس شارٹ سٹوری کے اوپر بن سکتے ہیں ہم ان کو جو ہے وہ ڈسکس کریں گے تو لیٹس سٹارٹ شروع کرتے ہیں جی سب سے پہلے میں آپ کو اس سٹوری کے جو کریکٹرز ہیں ان کا انٹرڈکشن دیتا ہوں اس میں دیکھئے گا اس میں سب سے پہلا جو کریکٹر ہے جیسے کہ یہ سٹوری کا نام ہے ریپا چینی ریپا چینی ڈاٹر اس کو ریپک سنی بھی بولتے ہیں اور ریپا چینی بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے ریپک سنی یا ریپا چینی ڈاٹر سب سے پہلا جو کریکٹر ہے ہاں جی کریکٹرز انٹرڈکشن یہ میں ہیڈنگ دے رہیتا ہوں کریکٹرز انٹرڈکشن ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس میں سب سے پہلا جو کریکٹر ہے وہ ہے سٹوریڈنٹ ریپا چینی ٹھیک ہے اس کا نام ہے جی پروفیسر یہ پروفیسر ہے پروفیسر اچھا اب یہ ہے کیا ہے جی کہ یہ ایک سائنٹسٹ ہے اور سائنٹسٹ ٹھیک ہے اور یہ وہ جو لڑکی ہے جس کا نام بیٹرس ہے جو یہ اس کا فادر ہے ٹھیک ہے پروفیسر ریپا چینی یہ سٹوری جنگر کیا ہے سائنٹسٹ یہ پروفیسر ہے بوٹنی کا پروفیسر آف بوٹنی ٹھیک ہے یہ بوٹنی میں جو پوڑوہ کی یونیورسٹی ہے وہاں پہ بوٹنی کا پروفیسر ہے اچھا اس کے بعد جو کریکٹر ہے سٹوریڈنٹ وہ اس میں ہے جی بیٹرس 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 کیا ہے جی بیٹرس جو ہے وہ پروفیسر ریپا چینی کی ڈاٹر ہے ٹھیک ہے بیٹرس beh então اچھا آپ وہ مداری ہیں یہ پروفیسر ریپا چینی کی بیٹی ہے جس کا نام ہے بیٹرس یہ بہت خوبصورت ہے ٹھیک ہے اچھا جی نمبر تھری پہ جو ہے وہ ہمارا کریکٹر ہے اس میں اس سٹوری کے اندر جو ہے آپ یوں کہہ رہے کہ ہی اس دا ہیرو آف دا سٹوری ہے اگر بیٹرس چورن یہ ہیروان ہے تو ہی اس دا ہیرو آف دا سٹوری وہ سٹوری کا ہیرو ہے اچھا وہ کون ہے جی آہ وہ ہے گیوانی جی آئی جی آئی او وی اے ڈبل این اے ٹھیک ہے گیوانی اس کا پورا نام جو ہے وہ گیوانی گوز کانٹی ہے لیکن شاوٹ میں اس کو گیوانی ہم کہہ لیتے ہیں یہ کیا ہے جی کہ یہ ایک سٹوڈنٹ ہے آہ سٹوڈنٹ ہوں کمز ٹو سٹڈی ایٹ پادوا یونیورسٹی یہ اٹلی کے اندر ایک یونیورسٹی ہے پادوا ٹھیک ہے نا پادوا کہہ لیں یا پادوا اس کو بولتے ہیں ٹھیک ہے اچھا پادوا یونیورسٹی میں یہ یہ جو ہے یہ پڑھنے کے لیے آیا ہے جس کا نام ہے گیوانی اب یہ جو گیوانی ہے گیوانی گوز کانٹی یہ کیا ہے جی یہ بیٹرس سے محبت کرتا ہے اور بیٹرس بھی اس سے محبت سٹوری کے اندر کرتی ہے ٹھیک ہے اور پروفیسر ریپا چینی جو میں نے انٹروڈوس کروایا ہے وہ یوں کہلیں کہ وہ ایک ویلن ٹائپ انسان ہے ٹھیک ہے نا بٹ ہی اس دا فادر آف بیٹرس ٹھیک ہے بیٹرس کا وہ فادر ہے اچھا اس کے بعد ایک اور کریکٹر ہے جی جس کا نام ہے سٹوڈنٹ پروفیسر بیگلیونی پروفیسر بیگلیونی 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 ٹھیک ہے یہ کیا ہے جی یہ بھی پروفیسر آف باٹنی پروفیسر آف باٹنی ٹھیک نا پاڑوہ یونیورسٹی باٹنی باٹنی کا یہ پروفیسر ہے پاڑوہ یونیورسٹی میں اور یہ کیا جی یہ جو لڑکا گیوانی ہے یہ گیوانی کا جو باپ ہے پروفیسر بیگلیونی بیگلیونی جو ہے وہ گیوانی کے جو باپ ہے اس کا یہ دوست ہے اور میں بھی کہ یہ اس کے ریفرنس سے یہاں پہ آیا ہو ٹھیک ہے تو بیگلیونی جو ہے وہ گیوانی کے ساتھ اس کی تھوڑا سی اٹیجمنٹ ہے انڈرسٹینڈنگ ہے کیونکہ وہ اس کو اوری پہلے جانتے ہیں صحیح ہے اور بیٹرز کے بارے میں میں آپ کو بتا چکا ہوں اچھا ایک اور ایک چھوٹا سا کریکٹر ہے میں اس کو بھی لکھ دیتا ہوں لیڈی لیزابیٹا ٹھیک ہے یہ تھوڑا سے اس کا مائنر سا کریکٹر ہے یہ صرف یہ ہے کہ جب وہ اس سیکرٹ گارڈن میں جو گیوانی ہے وہ جانے لگتا ہے تو یہ اس کو رستہ جو ہے نا سیکرٹ بھی ٹھیک نا آ وومین ہوں شوز آ سیکرٹ وے ٹو دا گارڈن ٹھیک ہے جی یہ اس باغ یعنی جس کا جو آنر ہے جس کا جو گارڈین جو ہے پروفیسر ریپر چینی ہے اور اس کی بیٹی سے گیوانی جو ہے وہ محبت کرتا ہے اب یہ جو گیوانی ہے یہ اس باغ میں انٹری کرنا چاہتا ہے تو یہ جو اولڈ لیڈی لیزابیٹا ہے یہ اس کو مثلا اس کو ایک سیکرٹ جو دور بے ایک رستہ جو ہے وہ بتاتی ہے ٹھیک ہے جی یہ کریکٹر ہے جی اس میں پانچ کریکٹر ہیں میجر کریکٹر ہیں اب میں آگے آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ سٹوری جو ہے یہ بڑھتی کیسے ہوتا کیا ہے اس سٹوری کے اندر ہے اس کو میں یہاں سے ریز کر دیتا ہوں تاکہ ہم آگے جو ہے سٹوری کو پوائنٹ ٹو پوائنٹ ہم اس کو بیلڈ کر سکیں ٹھیک ہے جی تو سٹوری جو ہے بیسیکلی یہ ایک سائنس فکشن ہے ٹھیک ہے یہ ایک فینٹسی ہے اور یہ ایک سائنس فکشن ہے ٹھیک ہے جی اوکے جی اب کیا ہے جی اس کی سٹوری کیا ہے مثلا اس کی جو سمری ہے پوائنٹ ٹو پوائنٹ ٹھیک ہے سمری کہ ایک لڑکہ ہے جس کا میں انٹروڈوز کروا چکا ہوں گیوانی گیوانی کمز ٹو سٹڈی ایٹ پادوا یونیورسٹی ایک لڑکہ ہے جی جو ینگ ہے خوبصورت ہے اور وہ ایک سٹوڈنٹ ہے اور وہ پادوا کی اٹلی اٹلی کے اندر پادوا پادوا یونیورسٹی ہے وہاں پہ وہ پڑھنے کے لیے اس یونیورسٹی میں اس سٹوڈنٹ جو ہے وہ انٹری کرتا ہے ٹھیک ہے اچھا پھر کیا ہے جی ہی سٹیز آہ این آہ روم ٹھیک ہے آہ آف ویچ وینڈو وہ ایک ایسے کمرے میں سٹے کرتا ہے جس کی جو کھڑکی ہے وینڈو ٹو ورڈز دا گارڈن ٹھیک ہے نا وہ اس باغ کی طرف کھلتی ہے یعنی وہ جو پروفیسر ریپا چینی ہے اس نے ایک پوائزنس جو ہے وہ ایک گارڈن جو ہے وہ گروہ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اور اس کی جو لک آفٹر ہے وہ اس کی بیٹی جو ہے وہ بیٹرس کرتی ہے اچھا یہ وہاں پہ اس سٹوڈنٹ جو ہے وہ آتا ہے اور یہ ہوسٹلائز ہوتا ہے اور جس کمرے میں یہ رہتا ہے اس کی ایک جو وینڈو ہے وہ پروفیسر جو ریپا چینی ہے اس نے جو وہ پوائزنس گارڈن جو ہے گروہ کیا ہے اس کی طرف جو ہے وہ کھلتی ہے ٹھیک ہے اچھا پھر کیا ہے آہی اپزرز ڈا گارڈن کیر فولی وہ اس باغ کو اس گارڈن کو بڑی کیر فولی جو ہے وہ اپزرز کرتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ جیسے یہ کوئی نیچرل گارڈن نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ایک آن نیچرل جو ہے وہ گارڈن ہے اچھا ابھی وہ ابزرونگ کر رہا ہوتا ہے تو اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ ایک لڑکی جس کا میں انٹرڈیوز پہلے آرڈی کروا چکا ہوں بیٹریس آرڈیوز کمس ٹو دا گارڈن شی ایز لکنگ آفٹر دا گارڈن وہاں پہ ایک لڑکی جو ہے جس کا نام بیٹریس ہے جو کہ پروفیسر ریپا چینی جو ہے اس کی جو ہے وہ بیٹی ہے وہ وہاں پہ آتی ہے اور وہ جو باغ کے اندر جو پلانٹس ہیں جو بوشز ہیں ٹھیک ہے نا اور جو پوائزنس ہیں ٹھیک ہے نا وہ ان کی لک آفٹر جو ہے وہ کر رہی ہے اچھا پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے بار کیا ہوتا ہے کہ اس سون ایز گیوانی سیز ڈیٹ بیوٹی فل گرل جو ہی وہ خوبصورے لڑکی کو دیکھتے ہیں ہی فالز ان لب ویدھ ہر ٹھیک ہے تو ہم کیا سکتے ہیں ایٹ ایز فرسٹ گلمس پہلی ہی جھلک میں ہی فالز ان لب وید ہر کہ وہ اس لڑکی سے محبت کر بیٹھتے ہیں جب دیکھتے ہیں تو اس کے جو خوبصورتی ہے اس کا جو خسن ہے اس سے وہ متاثر ہو جاتا ہے ہی ڈیزنٹ نو ڈیٹ گرل ایز فیڈ اپ وید پوائزن کیونکہ وہ جو بیٹرس ہے شی شی ہیز گرون امانگ پوائزنس پلانٹس ڈیس وائے ہر باڈی ایز فیڈ اپ وید پوائزن اس کی جو باڈی ہے وہ بھی پوائزنس ہے ٹھیک ہے لیکن یہ گیوانی جو ہے یہ جو ہے اس کو بلکل پتہ نہیں ہے کہ یہ جو بیٹرس ہے شی یہ جو باڈی ہے یہ اس کے اندر جو پلانٹس ہیں ڈیٹ آر آر سو فول آف پوائزن اچھا اس کے بار پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کی جو محبت ہوتی ہے وہ آپ یوں کہلیں ریسی پروکل ہے ریسی پروکل ہے ریفلیکٹنگ ہے یعنی ان ریفلیکٹنگ نہیں ہے ٹھیک ہے یعنی یہ محبت اس سے کرتے ہیں اور جو بیٹرس ہے وہ محبت اس سے کرنا شروع کر دیتی ہے اور ان دونوں کی جو اٹیچمنٹ ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ہو جاتی ہے اچھا اس کے بار پھر کیا ہے جی یہ اوپر والے میں کچھ پوائنٹس جو ہیں یہ ریز کر رہا ہوں تاکہ مزید میں آپ کو اس کا جو ہے وہ بتا سکو اچھا اس کے بار پھر کیا ہوتا ہے سوڈنٹ کہ ان کی جو میٹنگز ہوتی ہیں they become a matter of routine روٹین میٹریک ہو جاتا ہے یعنی روز جو ہیں وہ ایک دوسر سے ملنا شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا ایک دن کیا ہوتا ہے کہ گیوانی جو ہے he he experiences he sees some strange things ٹھیک نا کچھ عجیب سی جو چیزیں ہیں جو strange things ہیں وہ ہو رہی ہیں وہ کون کون سی وہ میں بتاتا ہوں نمبر سیون پہ آریے گا نمبر سیون پہ آریے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سٹرینج انسیڈنٹس ہوتے ہیں گیوانی جو ہے he is سٹینڈنگ ان ان دا وینڈو and he is observing observing garden as well as beatrice over there وہ وہاں پہ کھڑا ہو کر اب beatrice کو نہیں پتا کہ وہ نیچے جو ہے وہ یعنی اوپر وہ کھڑا ہوا ہے لیکن یہ اوپر سے observe کر رہا ہے ٹھیک ہے اب وہ انسیڈنٹ کون سے جو سٹرینج انسیڈنٹ ہوئے ہیں وہ کون کون سے ہیں اچھا ایک تو یہ ہے یہ میں سب heading اس کی بنا رہا ہوں ایک تو یہ ہے کہ she plucks a flower from a bush ٹھیک ہے a drop of water اب وہ جو ہی وہ جو flower ہے اس کو وہ pluck کرتی ہے تو ایک جو پانی کے کطرہ ہے drop of water falls on on the head of an insect ایک نیچے جو کیڑا ہے انسیکٹ ہے وہ نیچے رینگ رہا ہوتا ہے تو اس کے سر کے اوپر اس پھول سے گرنے والا ایک جو drop of water ہے وہ اس کے اوپر جو ہے اس کے سر پہ گرتا ہے اور پھر کیا ہے جی ایٹ انسٹینٹلی dies تو وہ جو انسیکٹ ہے وہ فوری طور پر مر جاتا ہے ٹھیک ہے ایک تو اس نے یہ observe کیا پھر کیا ہے ایک دفعہ اس نے کیا اور ایک چیز observe کی کہ once some insects were ایک دفعہ یہ ہو کہ کچھ جو insects تھے were flying over her head وہ اس کے head کے اوپر fly گار رہتے over her یعنی beatrice کے سر کے اوپر جو وہ fly کر رہے تھے اچھا پھر کیا وہ she gave forth یعنی اس نے gave forth کیا gave forth her breath breath اس نے کیا کیا کہ وہ جو اوپر fly کر رہے تھے وہ جو insects سے اس نے اپنا جو سانس ہے اس کو ایسے کر رہے کہ ان کے اوپر چھوڑا تو کیا ہوا gave forth her breath dine sex dyes at once at once کا مطلب ہے 40 طور پر ٹھیک ہے اب یہ اوپر سے جو گیوانی ہے وہ observe کر رہے کہ اس نے ایک تو پانی کترہ جو ہے وہ کیسے اس little جو insect تھا اس کے سار کے اوپر گرا اس کی ڈیتھ ہو گی وہ مر گیا پھر اس کے اوپر کچھ insects تھے چاہے butterflies تھے جو بھی تھا وہ revolve کر رہی تھی تو بیٹرس نے اپنا سانس ان کے اوپر شوڑا تو وہ بھی گیرے اور ان کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اب گیوانی جو ہے اس کے mind کے اندر جو ہیں وہ ڈاؤوٹس پیدا ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اور کچھ جو ہے وہ جو پروفیسر بیگلونی ہے اس نے اس کو سمجھایا ہوا ہے نمبر ایڑ پہ ہم پوائنٹ کر لیتے ہیں پروفیسر بیگلونی بیگلونی رہدی aconی بیگلونی حَن well . خیز جو بیگلونی بیگھر بیگلونی سائنس آف ڈاکٹر ریپاچینی پروفیسر بیگلیونی جو تھا وہ وہ اس کو بچانا چاہتا تھا اس کو پتہ ہے کہ یہ جو پروفیسر ہے یہ پروفیسر جو ریپاچینی ہے اس کو بڑھانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے اس کو بھی اس نے دنیا سے کٹ آف کر دیا ہے اس کو بھی پوائزنس کر دیا ہے تو یہ جو بندہ ہے یہ مثلا اس کی جو پوڈوہ کے اندر جو اس کی جو فیم ہے وہ کوئی اچھا نہیں ہے تو پروفیسر جو بیگلیونی ہے ہی ہی ہیڈ آریڈی وارنڈ گیوانی آف دا سٹرینج ایکسپیرمنٹ آف دا کیلویجنس آف پروفیسر ریپاچینی وہ اس کو آریڈی وارن کر چکا تھا لیکن وہ کہتے ہیں کہ لاویز بلائنڈ کے محبت جو ہوتی ہے وہ اندھی ہوتی ہے تو یہ مان نہیں رہا تھا ابھی بھی اس کے ذہن میں جب اس نے یہ فلائنگ انسیکس والا انسیڈنٹ دیکھا ہے اور دوسرے جو چیزیں دیکھی ہیں تو ابھی بھی جو ہے اس کے مائنڈ کے اندر ڈاؤٹ تھے ہیں ٹھیک ہے نا سام ڈاؤٹس آر کریٹنگ پوپنگ پوپنگ ان ان ہیز مائنڈ اس کے مائنڈ کے اندر کچھ جو شکوک و شباہ تھے وہ پیدا ہو رہے ہیں لیکن ابھی بھی جو ہے وہ اس سے انتہاد ارجے کی محبت کرتا ہے اچھا اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک دفعہ اس نے یہ بھی ایک واقعہ ہے کہ اس نے ایک دفعہ جو ہے نا وہ اس کو فلاور کا ایک تحفہ دیا تھا تو اس نے وہ بھی observe کیا تھا کہ وہ جو فلاور ہیں وہ بیٹرز کے ہاتھ میں جاتے ہی جو ہیں وہ مرجہ آگئے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب یہ جو ساری چیزیں اس کو شور ہو چکے ہیں اور اس کو یہ بھی شور ہو چکا ہے کہ وہ بھی جو ہے اس کی جو باڈی ہے وہ بھی زہریلی ہو چکی ہے کیونکہ دیفنیٹلی جب وہ ایک دوسر سے ملتے رہے ہیں ٹھیک ہے نا محبت کرتے رہے ہیں اور ابھی بھی کر رہے ہیں تو دیفنیٹلی وہ جو زہر ہے وہ جو گیوانی ہے ٹھیک ہے نا اس کی رگو کے اندر بھی وہ جو زہر ہے وہ بھر گیا ہے اچھا اس کو یہ سارا جو ہے نا وہ شور ہو چکا ہے اب یہ کیا کرتا کیا ہے اچھا اب یہ ساری سٹوری جو ہے نا یہ اوریڈی اس کو بیگلیونی کو تو پتہ ہے تو پروفیسر بیگلیونی کیا کرتا ہے بیگلیونی اچھا 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 یہ چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں تریاک اس کو اردو میں کیا بولتے ہیں تریار یہ ایک ایسی میڈیسن ہے جو زہر کے جو اثرات ان کو زائل کرتی ہیں ان کو ختم کرتی ہے اچھا یہ جو بیگلیونی ہے یہ لڑکا گیوانی ہے اس کو یہ دیتا ہے جی ایک انٹیڈورٹ دیتا ہے اور اسے یہ کہتا ہے کہ بیٹرس وڈ ٹیک کہ بیٹرس جو ہے وہ اس میڈیسن کو لے گی میں تھوڑا سا اس کو ریز کر دیتا ہے تاکہ اوپر مزیر اس کو آگے لکھ لوں کہ بیٹرس جو ہے اس کو یہ میڈیسن دینا اور وہ یہ میڈیسن پی لے گی اور جب وہ نورمل ہو جائے گی تو پھر آپ اس کے ساتھ اپنی جو فرینڈ شیپ ہے چاہے آپ اسے شادی کر لیں یا اس سے فرینڈ شیپ جو ہے وہ کانٹینیو رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی نقصان والی بات نہیں ہے اب وہ اس کو انٹیڈورٹ دیتا ہے اور کہتا ہے بیٹرس وڈ ٹیک ایٹ اینڈ بکام نورمل ہیومن ٹھیک ہے کہ یہ تم بیٹرس کو اب یہ بیگ لیاونی جو ہے ہی اس ٹوکنگ ٹو گیوانی گوانی گوز کانٹی وہ کہتا ہے کہ آپ یہ میڈیسن اس کو دینا بیٹرس جو ہے وہ اس کو پی لے گی اور پینے کے بعد جو ہے وہ نورمل ہو جائے گی اور اس میں پھر کوئی نقصان کی بات نہیں رہ گی ٹھیک وہ ایک نورمل ہومن بن جائے گی اچھا یہ کیا کرتا ہے جی یہ جاتا ہے اس کے پاس اور پہلے تو اس کو جو ہے وہ بڑا جو ہے کیا کہتا ہے کہ بڑا 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 کہتا ہے اگرچہ اسے محبت بھی کرتا ہے انتہا درجے کی محبت بھی کرتا ہے پہلے اس کو مثلا سکولڈ کرتا ہے ڈانٹتا ہے اور وہ جو ہے وہ اپنی جو انو سینس اس کو پروو کرنے پر لگی ہوئے کیونکہ وہ بھی اس کو کی جو گہرائیاں ہیں اسے وہ محبت کرتی ہے ٹھیک ہے اچھا پھر محبت کو پروو کرنے کے لیے اس کا پروف دینے کے لیے اب اس کو پتہ ہے بیٹرس نوز ڈیٹ ڈیس ڈیس ڈیٹ 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 اب بیٹرس کو پتہ ہے کہ یہ جو انٹی ڈاٹ ہے یہ جو تریاک ہے اگر وہ یہ پیتی ہے تو یہ جو تریاک ہے جو زہر کا اثر ختم کرنے والے چیز ہے وہ اس کے لیے زہر ہے اب دیکھیں نا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو باڈی ہے وہ اتنی فیٹ اپ ہو چکی ہے پوائزن سے کہ اگر وہ اس زہر کو ریموو کرنے کے لیے اس کا اثر ختم کرنے کے لیے اگر وہ میڈیسن لیتی ہے ایک نارمل میڈیسن جو انسان کو نارمل کر دیتی ہے زندگی دیتی ہے ٹھیک ہے نا لائف گیونگ میڈیسن ہے اگر وہ وہ لیتی ہے تو یہ کیا ہو جائے گا کہ یہ جو میڈیسن ہے that would work as a poison for her کیونکہ اس کو پتا ہے کہ وہ یہ میڈیسن لے گی اور اس کی ڈیتھ ہو جائے گی لیکن پھر بھی وہ کیا کہتی ہے to prove her true love to ڈیتھ ہو گیونگی she takes takes the medicine and dies at once وہ اس میڈیسن کو لیتی ہے اور فوری اس کی جو ڈیتھ ہو جاتی ہے لیکن مرنے سے پہلے وہ ایک جملہ کہہ جاتی ہے وہ جملہ کیا ہے sing اب وہ کیا کہہ رہی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے i would rather یہ تیکسٹ کی لائن ہے i would rather have been loved not feared بہتر ہوتا کہ مجھ سے محبت کی جاتی مجھ سے ڈرہ نہ جاتا کیونکہ جو محبت ہے وہ انسان کی ایک بیسک انسٹنکٹ ہے اس کے بغیر جو ہے وہ زندگی جو ہے انسان جو ہے اس میں کوئی مزا اور ٹیسٹ نہیں رہتا اچھا لاسٹ ایک پوائنٹ ہے جی وہ کیا ہے جی کہ اسی سین پہ پیچھے جہاں پہ وہ گیوانی کا روم ہے اب یہ سین یہ ہو رہا ہے ending سین یہ ہے کہ بیٹرس جو ہے وہ dead پڑی ہوئی ہے اور گیوانی جو ہے وہ وہاں پہ کھڑا ہوا ہے ادھر سے اپنے کوریڈر میں جو پروفیسر ریپا چینی ہے وہ اپیئر ہوتا ہے اور گیوانی کا جو اوپر کمرہ ہے اس کی ونڈو سے پروفیسر جو بیگلیونی ہے وہ اپیئر ہوتا ہے اور ایک جملہ وہ بولتا ہے وہ جملہ کیا ہے پروفیسر ہی اس ٹاکنگ ٹو پروفیسر ریپا چینی پروفیسر اس یہ میں آئی کیپٹل کر دیتا ہوں کیوں کہ اس ایٹ دا ریزلٹ آف یور ایکسپیریمنٹ پروفیسر کیا یہ تمہارے تجربات کا نتیجہ ہے کہ تم نے جو ایک بیٹی تھی اس کو بھی اپنے ہاتھوں سے تم نے مار دیا ہے کیا یہ آپ کی تجربات کا نتیجہ ہے تو امید ہے کہ یہ سٹوری جو نہیں آپ کو سمجھ آئی ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ